بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچ پوریو پر خوش امدید کہتے ہیں اس وقت پنجاب کے وہ تمام کسان جن کا رقبہ ایک اکڑ سے لے کر پچاس اکڑ کے درمیان ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم میں ریجسٹر ہو رہے ہیں اور اگر ان کی قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ یقیناً اس ریجسٹریشن کے بعد دس لاکھ روپے کے مالک ہو سکتے ہیں اور ایسا ممکن ہے اگر آپ اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروا لیتے ہیں تو آپ کو دس لاکھ روپے حکومت کی جانب سے کچھ اس طرح سے دیے جائیں گے کہ قراندازی ہوگی قراندازی میں اگر آپ کا نام نکلے گا تو ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دوں کہ اگر ٹریکٹر کی قیمت تیس لاکھ روپے ہوگی تو آپ کو بیس لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے اور حکومت دس لاکھ روپے ادا کرے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ دس لاکھ روپے کے مالک ہو جائیں گے تو کیوں نہیں کہ آپ ابھی اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروا لیجئے تو جن لوگوں کی ریجسٹریشنیں ہو چکی ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ اہم معلومات سے اگاہ کریں گے کہ ان لوگوں کو نیکسٹ پراسس کیا کرنا چاہیے اور جن لوگوں کو ابھی فارم کے ذریعے ریجسٹریشن کروانی ہے یعنی کہ ان کو اپلیکیشن فارم کے ذریعے ابھی اپنا ڈیٹا سبمٹ کروانا ہے تو ان لوگوں کو فارم لینے کا اس میں ریجسٹریشن کروانے کا اس میں اپنی معلومات درج کروانے کا اور فارم جمع کروانے کا مکمل پروسیجر بتائیں گے اور جن لوگوں کی ریجسٹریشن آن لائن طریقے سے ہو چکی ہے اور ان لوگوں کو یہ ریکارڈ شو کر دیا گیا ہے کہ مبارکو آپ قراندازی کے لیے شامل ہو چکے ہیں تو اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا ان لوگوں کو اب فارم کے ذریعے بھی ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے یا نہیں اور کافی سارے لوگ یہ خالی فارم وصول کر رہے ہیں اور اس میں پین پینسل سے اپنی معلومات درج کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے یا آپ لوگوں کو اس میں کمپیوٹر کے ذریعے اپنی معلومات درج کروانی ہوں گی اس سوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو جی ہاں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ اب آپ لوگوں کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کا مکمل پراسس کیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروا سکتے ہیں اور آپ بھی حکومت پنجاب کی جانب سے دس لاکھ روپے کے مالک بن سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کی سب سے اہم اپڈیٹ یہ بھی ہوگی کہ کافی سارے لوگوں نے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہے اور ان لوگوں کو پورٹل پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو رندازی کے لیے شامل ہیں لیکن ان لوگوں کا سب سے اہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک اسی ستر سے اس طرح کا میسج نہیں ملا جس میں ان کو اپلیکیشن نمبر دیا گیا ہو جس طرح کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبر پر کچھ اس طرح سے اسی ستر سے اپلیکیشن کا نمبر بھیجا گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ نمبر ملے گا یا نہیں ملے گا یا کب تک ملے گا اس سوالے سے بھی ہم آپ کو اہم اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا اپلیکیشن نمبر نہیں ہوگا تو ایسے سمجھیں کہ آپ گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے ابھی تک اہل نہیں ہوئے تو مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کرتے ہیں کہ قراندازی کب ہوگی اس کے بعد ٹریکٹر کی قیمت کتنی ادا کرنی ہوگی اور وہ کسٹوں کی صورت میں ادا کرنی ہوگی یا ایک ہی جگہ پر آپ لوگوں کو یہ مکمل قیمت ادا کرنی ہوگی اس سوالے سے ہم آپ کو اہم اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں کھڑے بیل کے ایکن کو آل پر لازمی سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ گرین ٹریکٹر سکیم کی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک اسی چینل کے ذریعے پہنچتی رہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن دو طریقوں سے اب ہو رہی ہے پہلا جو طریقہ تھا وہ اسی ستر کا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے جو کہ گرین ٹریکٹر سکیم میں شامل ہونے کی ایک سب سے پہلی شرط تھی کہ آپ اسی ستر پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں لیکن اب وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے اب آپ اسی ستر پر میسج کیے بغیر اس سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے اپلیکیشن فارم فل کروانا ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر کے ذریعے اپنی معلومات درج کروانی ہوتی ہیں جس کے بعد آپ اس سکیم میں ریجسٹریشن کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی ریجسٹریشن آن لائن طریقے سے ہو چکی ہے تو اب آپ لوگوں کے لیے آپشن ہے کہ آپ اپنا اپلیکیشن فارم تیار کروالیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے تو یہ فارم ملے گا کہاں سے اور یہ کیسے فل کروانا ہے اور یہ کہاں پہ جمع کروانا ہے یہ آپ کو معلومات دیتا چلوں تو سب سے پہلے تو یہ فارم فل کروانے کے لیے آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر کے اوپر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا مکمل طور پر اس فارم میں درج کیا جائے گا اور آپ کو یہ فارم ڈاکومنٹ کی صورت میں ڈیلیور کیا جائے گا آپ کو صرف اس کا پرنٹ نکلوانا ہوگا اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی اور فرد ملکیت کی کوپی لگا کر ذرات کے دفتر میں جمع کروانا ہوگا باقی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگ یہ خالی فارم وصول کر رہے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معلومات پنسل یا پن کے ذریعے انپوٹ کریں گے تو انہوں لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس طریقہ کارڈ سے یقیناً آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کنفرم نہیں ہو سکے گی کیونکہ آگے ایک سارا آٹومیٹک سسٹم ہے جو کہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ لوگوں کی معلومات درج ہو رہی ہیں تو اسی لئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنا فارم کمپیوٹر کے ذریعے بنوائیں یعنی کہ پن پنسل سے اس فارم کو فل کرنے کی وجہے کمپیوٹر کے ذریعے اپنا فارم فل کروالیں تو ہم بھی آپ لوگوں کو بہت ہی مکول قیمت کے ساتھ یہ سہولت دے رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کا یہ فارم فل کیا جائے گا تو جیسا کہ آپ لوگ بھی اپنے قریبی شہر میں یہ پتہ کر چکے ہوں گے آپ کے نزدیک جو کمپیوٹر والا ہوگا وہ پانچ سا روپے سے بھی زیادہ کی فیس چارج کر رہا ہے تو ہم آپ لوگوں کو یہ کام صرف چار سا روپے میں کر کے دیں گے یعنی کہ آپ کا فارم مکمل طور پر تیار کر کے آپ کو دیں گے اور اس وقت تک میں نے سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے یہ فارم تیار کر کے ان کو ڈیلیور کیے ہیں اور لوگوں نے اپنی ریجسٹریشن اس طریقہ کار سے کنفرم کروالی ہے تو جیہا ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن مکمل طور پر نہیں کروائی یا آن لائن طریقے سے آپ نے اپنا ریکارڈ سابمیٹ کر دیا ہے اور آپ فارم تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے وارس ایپ نمبر پر آپ ضرور کنٹیکٹ کیجئے گا اور آپ کو مکمل ریجسٹریشن پراسس کے حوالے سے بھی مکمل معلومات سے اگاہ کیا جائے گا تو جیہا ناظرین اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو لوگ گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروائے چکے ہیں لیکن ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ قراندازی کے لئے شامل کر لئے گئے ہیں تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اب بلکل بے فکر رہے ہیں ان کو اگر اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروانی ہے تو یہ فارم تیار ضرور کروالیں تاکہ جو ہی ان لوگوں کا قراندازی میں نام نکلے تو ان کے پاس یہ ثبوت کے طور پر فارم لازمی ہونا چاہیے باقی وہ لوگ قراندازی کے لئے شامل ہو چکے ہیں اب ان لوگوں کی قراندازی ہوگی تقریباً پندرہ اکتوبر تک تو ان لوگوں کے نام لسٹوں کی صورت میں حکومت جاری کرے گی تو ہر زلہ کی لسٹ علیدہ علیدہ جاری کی جائے گی جو ہی لسٹیں یہ حکومت کی طرف سے جاری ہوں گی تو ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ لسٹیں پہنچائیں گے تو اس کے لئے بھی ابھی ہمارے یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے متعلقہ زلہ کی لسٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس میں آپ اپنا نام سرچ کر سکیں یا پھر کم از کم یہ تو دیکھ سکیں کہ آپ کے زلہ میں کون کون سے افراد کے نام پر یہ ٹریکٹر نکلے ہیں تو جب یہ قراندازی ہوگی تو قراندازی کے بعد آپ لوگوں کو دو مہینے کا وقت دیا جائے گا جس میں آپ لوگوں نے ٹریکٹر کی بقیہ قیمت ادا کرنی ہوگی فرض کریں ٹریکٹر کی قیمت بیس لاکھ ہوگی تو دس لاکھ حکومت دے گی اور دس لاکھ آپ ادا کریں گے اور یہ دس لاکھ آپ لوگوں کو دو مہینے کے اندر اندر جمع کروانا ہوگا اور جب آپ کی یہ پیمٹ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو دس لاکھ روپے کی بجائے بیس لاکھ روپے کا ٹریکٹر ایک مہینے میں ڈلیور کر دیا جائے گا لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ریجسٹریشنیں کنفرم کروالیں اور جن لوگوں کے ایک گھرانے میں زیادہ افراد کے نام پر زمین ریجسٹرڈ ہے تو وہ بھی اپنے گھرانے کے تمام افراد کی ریجسٹریشن کنفرم کروائیں تاکہ ان لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے اور ان لوگوں کے قراندازی میں نام نکلنے کے چانسز زیادہ ہو سکیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت میں نے سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے یہ ریجسٹریشن والے فارم کریٹ کیے ہیں یعنی کہ لوگوں کی معلومات اس فارم میں سیبمٹ کر کے لوگوں کو واتس ایپ کے ذریعے سینڈ کی ہیں جس سے لوگوں کی ریجسٹریشن اب کنفرم ہو چکی ہے لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے یہ ریجسٹریشن فارم لینا چاہتے ہیں اور اس میں اپنی معلومات درج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو واتس ایپ نمبر سکرین پر شوکیا جا رہا ہے اس پر کنٹیکٹ کر کے آپ اپنے لیے اپنا فارم لے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شئے بھی فری نہیں ملتی تو یہ ریجسٹریشن فارم لینے کے لیے بھی آپ کو معقول سا معاوضہ ادا کرنا ہوگا اور جن لوگوں کے ریجسٹریشن والے فارم کچھ زیادہ ہوں گے ان لوگوں کو اچھی خاصی ریایت بھی کی جائے گی اور آپ لوگوں کو ہم ریجسٹریشن کے حوالے سے اور اس سکیم میں اہل ہونے کے حوالے سے مزید اہم ترین معلومات سے بھی اگاہ کریں گے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے تو جی نظرین مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم آپ کو گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ